سلوشن دیکھتے ہیں کہ انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کیسے بنے گی انکم سٹیٹمنٹ میں آئے دیکھیں ریونیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اڈجسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اب وہ اڈجسمنٹ جو ہے مائنس ہونے کے بعد آپ کے ایک فگر آ رہی ہے اور میں نے کیا کہا تھا کہ بارہ ہزار مائنس کرنا ہے اور ذہر کاؤسٹ میں سے بھی آپ نے مائنس کرنا ہے اس کی ورکنگ ہے الگ سے کہ نمبر two میں اس کی ورکنگ دیکھ cost of goods sold میں کیا کیا چیزیں اڈجسٹ ہوئی ہیں ایک فگر نہیں ہے بہت ساری چیزیں اڈجسٹ ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کو ہاں سے دکھاتا پھر gross profit آ جائے گا اور other income میں وہ commission ہی کی بات ہو رہی ہے جو sales پر آپ کو ملنا ہے distribution cost میں کوئی چیز نہیں administration میں کوئی چیز نہیں interest expense کو دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ پندرہ پہ کیا ہے اور پندرہ بھی آپ نے دینا ہے تو یہ بھی آئے گا اب جو دینا ہے بھی liability میں چلا جائے گا profit before tax اور taxation میں آپ دیکھیں کہ جو under provision ہے وہ بھی آپ کو charge کرنی پڑے گی اس سال اس سال کی provision بھی charge کرنا پڑے گی اور جو defer tax ہے اس کو بھی لے کر جانا پڑے گا آپ کو اور total tax جو آپ نے اس سال کے profit کو charge کیا ہے وہ 7.6 million کا کیا ہے اور profit for the period جو ہے آپ کا 13.1 million کا balance sheet میں دیکھیں non current assets یہ ایک لمبی calculations ہے اس کو میں notes سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہے لیکن الگ لگ بتا دیتا ہوں دیکھیں plant property plant اکٹھی figure دے دی ہے جبکہ یہ بھی ہو سکتا کہ land کو الگ کر دیتے building کو الگ کر دیتے اور pride جو use ہونا ہے اس کو الگ کر دیتے لیکن schedule بنائی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں similarly development cost کی بات ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں کہ 40 آپ دیکھیں اس کو simple ہے اگر اس کی working میں نہ بھی جائیں تو اگر یہ development cost 40 کی ہے تو دو سال نکال دیں اس میں سے پانچ میں سے تو یہ سولہ میں ہمتا ہے سولہ اگر اس میں سے نکالتے ہیں تو وہ چوبیس بجتا ہے تو چوبیس کو بائیس تو اس کا ملکہ دو ملین کی impairment ہے لیکن working میں دیکھ لینا ایسے ہی ہے یہ آپ کے non current assets آگے carrying value اور اس کے بعد inventory دی ہوئی ہے اس میں کوئی adjustment نہیں trade receiver میں کوئی adjustment bank میں بھی نہیں ہے held for sale assets وہ plant جس کی بات ہو رہی ہے اس کی calculation بھی note سے دیکھیں گے اور total assets آپ کے 187 200 اور liability اور equity side پر دیکھیں equity میں کوئی change نہیں ہے share price میں کوئی change نہیں ہے retain profit ہو گیا ہے اس کو ہم نے adjust کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارا retain profit جو اس سال کا ہے 13.1 اور جو پچھلے سال کا ہے 34,000 non current liabilities میں 6% loan stock loan جو ہے آپ کا وہ 50 million کا assets ہے اور different tax کی figure سے خود ہی بتا دی کہ اتنی ہونی چاہیے تھی تو وہ آپ کیا گئی current liabilities میں trade payables ہیں accrued interest وہ 15 جو میں نے بتایا کہ آپ نے اس سال ابھی pay کرنا ہے اور current taxation figure وہ بھی بتا دی تھی اس نے کہ 4 million کیا آپ نے provision اٹھا نہیں ہے total liquidity and liability یہاں میں ایک چیز clear کروں کہ جو under provision ہے وہ profit کو charge ہو گئی کیونکہ آپ نے pay کر چکے اس سال کی provision ہے جو balance sheet میں آگئی similarly جو آپ کا deferred tax کا اس نے balance بتا ہے وہ balance sheet میں آگا اس میں جو dis preference ہے وہ آپ نے اس سال کے profit سے نکال کر add on کر لیا ہے تو یہ آپ کی balance sheet proper ہو جاتی ہے thank you very much